اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَادُ وَفَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ السَّيْتَوَالِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ عَلَمُ حَيْسُ يَجْعَلُ رِشَالَتَهُ رب العالمین نے انسانیت دی رشت و ہدایت صلاح و فلاح اور پوری انسانیت دی رہبری اور رہنمائی واسطے اس دنیا میں سلسلہ نبوت اور رسالت جاری فرمایا استحارات تے تُسا ایک عنوان لکھیا ہویا ملاحظہ کیتا ہے ختم نبوت میں اسے عنوان دی روشنی وجہ کچھ عرض کرنا چاہونا بڑے خورنا پورے طورت متوجہ ہوگی میری بات میں سنن دی کوشش کرنا اور پھر اپنے دل چی جگہ دینا عرض کیتا ہے کہ پوری انسانیت دی رشت و ہدایت پوری انسانیت دی صلاح اور فلاح پوری کائنات انسانی دی رہبری اور رہنمائی واسطے اللہ نے اس دنیا سلسلہ نبوت اور رسالت جاری فرمایا مختلف اوقات اور چلدہ چلدہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تک پہنچا جسنو رب نے نبی بڑھا رہا ہے اور جسنو رسول بڑھا رہا ہے او دے واسطے کسے دا مشورہ نہیں کسے کونوں رائے نہیں لیں نبوت اور رسالت دی ودیت واسطے رب العالمین نے ارشت آف فیصلہ فرمایا سب تو پہلے سیدنا آدم علیہ السلام اور سب تو آخر سید العالمین یہ مسئلہ نبوت ختم نبوت عوضوں تو ختم ہو چکے عوضوں تو تیع ہو چکے جدو تو زمین و آسمان سی ختم نبوت دا مسئلہ حل ہو چکے اللہ تعالیٰ نے عالم ارباج اپنا تعرف کروایا اور اپنے رسول دا تعرف کروایا اور مسئلہ ختم نبوت ختم کر دیتا عبدالگری صاحب سننے اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ دُّهُورِهِمْ زُرِّيَتَهُمْ وَأَسْحَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُو بَلَا شِهِدْنَا اَن تُقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْهَادَ غَافِلِيهِ اَوْ تُقُولُوا اِنَّمَا عَشْرَقَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا ذُرِّيَتَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَدُّهُ لِقُنَا بِمَا فَارَ الْمُبْتِلُونَ آدم تو لے گئے جیسے اس دنیا جساکتوں پیچھے اولاد سیاں پوری اولاد آدم پُشتِ آدم کیوں پوری انسانیت کی عالمِ ارواز سب نو اپنے سامنے کھڑے کر کے اپنی طرح مدوجہ کر کے جس طرح بے نو تو ہی دیکھ رہے ہو اسی سارے ہوتھے بول دو وہ تھے وعدہ ہویا وعدہ کیتا لیکن وعدہ یاد نہ لیا بسرور دیو ساتھی ہو وعدہ ہویا وعدہ لیا اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ مَهْتُ وَرَبَّا اَسْتَسْتَارِ اَلَسْتَارِ 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 میں ترلے لائش رہنے پاکستان چھوئے منو ہی نال جانا چلو ایمان داری رہتے دیو ساتھیو وہ میکیا انہا چہر ہو گیا ہے سیال دی راج بندہ سونسون تھا کی جاندہ ہے تے 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 میں بھی نال جانا بڑی دیر ہو گئی ہے جو کروڑ بدلنا نہیں جانتے ہیں جو کروڑ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ حاجت نہ وہاں مانتے ہیں یہ کدا حاک ماری ہے جی حاک غصب کدا کیتا جی اوہ مائی دیو پجاریو پجاریو مائی دیو رکھی دیو پجاریو اوہ مائی ساڑھے پنٹ بیائی تھی امان داری نا ساڑھے پنٹ رتیج چھوڑ گیا ہی تھی رب دی قسم خواہ کے گئی نا اوہ دیکھا ہم نے کٹ کٹ کو دا منجر کٹ شدیا اور روڑ روڑ دی آئی تے پس روڑ ڈیڑا لیا دلوں کا نہیں حاجت روابان کی دسو یہ بات تھے نہیں یہ تھے ہونے کرے گہر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہر آئے بیٹا خدا کا تو کافر جکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کوا کے ممانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رطبہ نبی سے بڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں مزاروں پر دن رات ندری چرائیں نہ توحید میں کچھ خلال لس سے آئے نہ اسلام بگرے نہ ایمان جائے وعدہ کی تا تھی وعدہ کر کے ایسا وہ تھے اسی دینوں علام بنے آئے پر شانوں وہ پہ گیا ایک اوہ گیڑا جہاں ہر رہے ڈال رہن دے آنا آنا میں کدوں آکھیا دی پیر وارشاہ گئی دا ہے اب دل کے لی کینے گئی دا ہے آنا آنا میں کدوں آکھیا دی میں دے آکھیا کالوں بلانا تھا اتھے وادہ آئی آنا آنا میں کدوں آکھیا دی میں دے آکھیا کالوں بلانا تھا کی تہور نہ نہ آیا پیش میرے کی تو چمبری آن بلانا تھا شیطان پہ گیا ڈال اوہ ترما لے جیڑا ہر وقت نار رہی دائیں دنیں بھی نار رات بھی نار سفر جنار حضر جنار سیت جنار بیماری جنار خوشی جنار کمی جنار فراہی جنار تنگی جنار بچمن جنار جوانی جنار بڑاپی جنار سونگا بھی نار اور ایتھیں بڑھ کے سونگا جائیں وہ لو کوٹھی بنا دی لوڑ لیت ایتھیں بڑھ جدو اٹھنے لگتا ہے اکاں گولتا ہے اندھے کسے چلے آئے ہیں اندھے بانگو ہونڈ رہی ہے اندھے کھوں ہونڈ رہی ہے انہیں کانانا میں سونڈ رہا انہیں تو آڈی کھوں ہونڈ رہی ہے یہ بابییں دی ہونڈ رہی ہیں یہ اٹھن دین دے ہیں جنہ کے پیشے پہ گیا اور جان چھڑتا ہے ساڑے کو کیوں ترہید ہے کیوں بھئی آپ نے فرمایا سی اے دیکھو میں کھڑا کرنا اے میرا بازو کھڑا ہے آسمان تھلے آ جائے زمین اوپر ٹور جائے چودہ طبق بدل سکتے ہیں پر میری بات میں کوئی کمدوری بھی بخوا سکتا یاد رکھو جسرا کفیت اللہ نے کیا ہے اے رتے جھولتی طریقے ہیں اور رتہ اوپنڈے جتھے حافظ عمر دین کوڑوں میں نبیہ دنہ چھتنہ مینیہ چھ قرآن پڑھیا ہے اور تنہ مینیہ چھ قرآن مکمل کر کے کہ پھر راتہ ٹائم سی بار پنڈوں نکل کے ساری جماعت کٹھی ہو کے مگرہ بھی شادے درمیان ایسرا تھے چکے سن کفیت اللہ دے دادے نے اینجاتھ اٹھائے نے اور کہہ رہے نے یا اللہ میرے بیٹے عبداللہ نو یا اللہ دین کی سمجھتا فرما اوہ دعامہ آسمان نو چیر کی عرشتیں بول گئی آج شرکتے گربتے شمالتے جنو اوہ کوئی مانے جمعی نہیں ہو جنہا میرے نحبات کرسکے تین مسجدہ نے صرف تین مسجدہ نے جنہ میں سفر ہو سکتا ہے صرف تین مسجدہ لا تشند الرحال اللہ علیہ سلاسہ دی مساجدہ تینہ مسجدہ میں سفر ہو سکتا ہے کسے ایک قبردہ نہ لاتا اوہ پیغمبر نے کیا ہوئے اے میری قبردی زیارت واسطے اوہ میں آتھ گھڑا کی تا میرے اصلے جفرکے میں تینوں پانچ لاکھر بھئی آنام نہ دیا اے رسول دی قبر واسطے جب وہ سفر نہیں ہو سکتا میں نے داس آلی ہے میری دی قبر واسطے سفر کے میں ہو سکتا ہے پھر اوہ سگھاتے لینڈ کی جاندے ہو بیٹھے اثرانے بزرگاں بڑی دوروں آئے بڑے اکھیوں کے آئے کرایاں بلے اسی کہہ کو مانگ کے لے آئے بزرگاں گڑھی جی کھڑو کے آئے ہے تو تم بڑا اکھ ہے اور ایک مڑا دیشار کیوں تم مڑیاں دی جنسی ملدور کرائی ادھا سکیتا ہے کوئی نوکیتا کہنے لے لا تشد الرحال الا الا سداسر کے مساجدہ سفر سواب تی نیت کر کے کیتا جا سکتا ہے بیت المقدس والا سواب تی نیت کر کے سفر کیتا جا سکتا ہے مسجد نبی بھائی اور سواب سمجھ کے سفر کیتا جانا ہے مسجد حرام والا یہ دے علاوہ کسے جگہ سفر ہوئی نہیں سکتا میں نے دس اجار چارچ پھیروں جم گٹے تھے میلے لگے انہیں تھے دنانیاں بندیاں تھا ہجوں میں یہ کس واسطے ہیں میں گیا خود آپ پاک پتن آپ گیا لین لگی ایتھوں دی وار کے ایتھوں دی کٹ دے ایتھوں دی اندر وار دے رہا ایتھوں دی تن وار دے رہا کسے پوچھا کسے کہے سو اے میں بشتی لنگن گیا ہاں یہ تھے کیا کہانا ہے جیڑے بشتویٹ اور کے ہونا ہونا ہے کیوں بھائی جیڑے بشتویٹ چلے کے ہونا ہیتھے کیلئے ہیں یہ تھے دی مراندی حکومت دن ریکھ دی ہے دیکھ لے رو وسیق اللہذین اتقو ربہم الیلجننت زمرہ اتعائید آجاوہا وفتحت ابوابہا وقال لہم خضنتہا خضنتہا سلام علیکم سلام علیکم طبتم فالغلوہا خالدی یہ تھے ملائکہ سلامی دے رہے ہیں یہ تھے جنگمہنڈی سندھی ایک غبے میں ہوتے پہ کیا ایک پاس ایک بھائی ہے جنہیں روٹینیاں اڑتاں کارکے دوے دے پانیاں گوڑ تو آٹی جو کہیں شاک ہوئے کالدہ پر سندھا چاہو دا ٹائمرا کھلو میرنا میں کچھیاں گوڑیاں نا دیکھے دیکھے دیا جنہوں تو آٹا دل کرے پسرور پر جنہا دل کرے جدوں کرے دل رب دی کزمی گڑی دے لے جاں مانگا راج بھی چھوٹے ہیں کھروڑے ہیں دا ناشتہ گرامانگا دے جے میں ثابت نہ کرنا اکھنا تیرے اصلے تھی فرق کی اور میں تھے والدی حالان کھال کوئی نہیں دی والدی کھالی نہیں دی ہے پر میں والدی کھال بھی دا شیری او تھے میں گیا او تھے وہ پہیاں سی میں نے پوچھے جی اے کی انہوں نے کہہ جی یہ لکڑ دی روٹی ہے کاٹ دی بابا فری شکر گانجی نشاک مار دا رہا دے بارہ سال روٹی نے نکھا دی تو ہاں سوئے نہیں بارہ سال بارہ سال جو دو چار سبیں دا ہی روٹی دا چک مار دا ہی اے کرے گیر گربت کی پوجہ تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جوکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر کوا کے میں مانے کریش مانتو کافر میں کہے یہ روٹی کاٹ دی آئیو نا بارہ سال نہیں روٹی کھا دی جو دو پوکھ لگ دی چک مار دیا ہوں بارہ سال کوئی بندہ بغیر روٹی تو رہ سکتا ہے تو میں روٹی نہیں کھا دی پانی ہے پانی تو پین دے سا روٹی نہیں کھا bars میں کہا سوڑیا ہوں پیر زندہ نہیں ہوناٹ ای اور ناہی ہے جو سوڑیا ہوں پیر کوتھا لٹکایا ہے کہا سوڑے ہیں پھر کوتھا لٹکایا ہے کہا سوڑیاں پھر کیا جا ہے nerf کے کوتھا لٹکایا ہے یہ میں گھر ہوں بڑھا جہاں پھر apar ju بھتا رکھا دا ہے جب��요 پاشابا دی کی دوسری نکلتا ہے اے عدب نا اے احترام نہیں اے نوہ عدب نہیں کہیں دے قسم خدا دی میں ولی آندا شان نہ مول کٹا تے شان کٹا من وعدہ ظالم میں کیوں دوز خجام بے عدبہ مقصود نحاس انہاں درگاہیں ٹوئی تے مندل مقصود نہ پہنچیں عباد عدب دے کوئی ایک مستقل مسئلہ ہے اے ہوں جنہوں پھیر رہوڑا ہے نا اتھے عوض ہوئے گا اگلی شکلی اس مضمون نہ رہ دیئے ختم نبو سارے گوڑوں اپنی ربوبیت دا وعدہ لیلیہ کہ میں توڑا رب بان سارے گیا بلا کیوں نہیں فرمائے انتکولو یوم القیامہ اے نہ کیوں قیامت والے دن انہا کنہ آنا پسانو کہے درشیہ نہیں میں درشیہ دوانو تے بندے بند کے شون لو میں توڑا رب جی تے پہچان لو تے دجی بات بھی نہیں کہہ سکتے او تکولو انہا معاشرہ کا باؤنا من قبل ساڑے وہ ہی دادے کر دے لینے تے اسی ہونا دیو اسی بھی اس نہ کیتا ہے اے اپنی ربوبیت دا وعدہ لے کے پھر اونا بھی چھوکے سارے انبیاء ایک پاسے کرتے ہیں سارے انبیاء نے ایک پاسے کرتے ہیں صرف انبیاء نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک تے عیسیٰ تو بعد محمد رسول لگتا ہے یہ ان ساری انبیاء دیتے بات ہیں سب نے اپنے مل متوجہ کیتا ہے کہ میری ربوبی یہ دبادہ پسا کرتے ہیں ہون اِذْ اَخَدَ اللَّهُ مِیسَاكَ النَّبِي لَمَا آتَتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا سُمَّ جَا کا دونہ مسئلہ لوگ ہے اے ہون ایدر کیے اے شمال اے مشرق ایدر مشرق تے ایدر مغرب تے ایدر اے ایدر شمال تے ایدر جنوب امرت سار جڑا زلہ ایدر طرح بھی ریکال بلکہ اور کرے ہو امرت سار زلہ زلہ امرت سار امرت سار کنجھے دی لیند گڑی دی جاتی ہے امرت سار گڑی دی لیند دے نار اگے جا کے اے کہوں گا اے قصبہ بٹالا 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 اے تحصیلِ گرداس بڑتی تحصیلِ گرداس بڑتی بٹالا تے بٹالے تو ٹھیک یارہ میل بٹالے تو یارہ میل دور ایک پھنڈے ادھنائے قادیان او ہے قادیان او تھے پیدا ہویا ہے جی کہوں نا مردہ اوہ سو بٹالے جو پیدا ہوتا ہے اور کے لی طریقے میں پیدا ہویا ہے سن ٹھارہ سو پنجھتالی اللہ یاد ہوتا ہے ٹھارہ سو پنجھتالی ہوں گے نہیں ہے ٹھارہ سو پنجھتالی جو پیدا ہویا ہے اور ایدھے پاپ دا نام سی حکیم گلام مرتبہ حکیم گلام مرتبہ حکیم ہندہ تے اے ہو جا منڈا ہندہ ہودا کیوں بہی؟ چنگا کی امین لائے دلیلہ بے چنگا منڈا جبے کیوں بہی؟ کیوں بہی؟ دسو بہے کی امکادہ دلیلہ یہ حکمتیں ہو جی کرتا رہا ہے یہ منڈا ہو جا جام کے ساڑے پیش باشی لے حکیم گلام مرتبہ ابو زبیان صاحب غلیم گلام مرتبہ تے منڈے دا نام گلام احمد دلائل تھی روشنی چھے عرض کرائے دلائل تھی روشنی چھے اے ہوئی بٹھارے گچھے تعلیم آسل کی تھی نردہ گلام احمد قادیانی نے بٹھارے تعلیم آسل کی تھی اور یہ تھا سب تو پہلا استاد سب تو پہلا استاد کیسے ہوں دے نا؟ پہلا استاد یاد رکھ رہے ہیں حکیم گلام مرتبہ دا منڈا حکیم گلام مرتبہ دا منڈا کیڑا گلام احمد قادیانی پیدا ہوئے قادیان بچے اٹھارہ سو پنجتاری بچے اور انہیں پڑے اے ہو تھے قادیان چھے اور اے دے استاد دا نام سی گولشا ایسرا بیڑا گولن دائی گولشا اے دے استاد دا نام گولشا اے دے گولو ایس نے ابتدائی تعلیم آسل کی تھی اور اکید دا تنسی و شیعہ مرتبہ گلام احمد قادیانی دا پہلا استاد گولشا جیڑا شیعہ کی دے دے انتو ہی دسو نبی دنیا دار دا کسے دا شکرد ہو سکتا ہے آئے 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 آئی بات نبی برائے راست رب کو دلیم آسل کرتا ہے کسے دنیا دار دا نبی شگرد نہیں ہندا رب کریم فرمانے لے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَا كُنْتَا تَدْلُو مِنْ کَبْلِهِ مِنْ کِتَابِمْ وَلَا تَخُدُّهُ بَيْمِینِكَ قرآن دے اُتْرَنْ دُو بَيْلًا میرے نبی تُو کوئی کتاب نہیں سی پڑھی اور تُو کوئی کتاب نہیں سی لکھی نہ کتاب پڑھی نہ کتاب لکھی وَمَا كُنْتَا تَدْلُو مِنْ کَبْلِهِ مِنْ کِتَابِمْ وَلْعَا تَخُدُّهُ بَيْمِینِكَ اِذَلَّرْتَابَمْ مُبْدِلُو اگر ایس تو بیلا تُسھی کتاب پڑھی ہوتی یا کوئی کتاب لکھی ہوتی نبی مُسنخ نے ہندہ اوہ نبی مُولخ نے ہندہ رب قریب فرمان نے میرے رسول نہ تُسا ایس تو بیلے کتاب پڑھی اور نہ تُسا کتاب لکھی مردہ قلام احمد قادیانی نے کیا چندہ کٹھا کرو ایک کتاب لکھنیے اوہ دا نائب براہی نے آمدیا کنیا جلدہ چھے پنجا جلدہ چھے چندہ کٹھا ہویا جلدہ قادی امرانیہ سن اوہ جے شکل تسی اوہ پنجا تھا تھوڑے تھوڑے حصے لکھے براہی نے آمدیا لوگاں کیا تُسی کہیں دے سو پھر پنجا جلدہ آتے تھے پانچ لیں کہنے لگا پنجا ماتے تھے پنجا چھے فرق تھے ایک نکتے تھے یعنی اس طرح دکھی گیا یہ کتاب جیڑی بہت وڑے دلتے ہوتا رہی ہے آپ کس جگہ تھے ابتدا ہوئی انتہا کی تھی ہوئی اکرا بسمِ ربِكَ اللَّذِي خَلَق اکرا وَرَبُّكَ لَا أَكْرَم الَّذِي يَلَّمَ بِالْقَلَمْ اَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ اَلَمْ یہ ہم کتاب رسول دے دلتے ہوتا ہے عرشوالے نے اتاری اور اس تو پہلا آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تک کوئی کتاب نہیں لی مرزا غلام احمد قادی علی نے ایک کتاب لی کی ہے وہ نے سارا ایک کوئی چیز نہیں لی تسری نہیں دیکھی وہ کتاب دیج کی لی لیے ہے لَنَذِ 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 لَنْ کی دیتے یعنی میری aquest یعنی اینی کا کل دعوتا اللہ ہم دو ہی دسو جدوں ٹاوہ نبوت کہنے لگا کہ میرا نکاح آسمان تے محمدی بیغم نار Nederland ممدی بیگم نہ نکاہ ہویا میرا اور کتنا بڑا مکار ہے ان آنکھیں اگر ہو دا باہ میرے نہ نکاہ نہ کرے گا احمد بیگ احمد بیگ اگر اپنی لڑکی دا نکاہ میرے نہ نہ کیتا دے مر جائے گا پھر احمد بہا بیگ نے اپنی لڑکی دا نکاہ کیتا سلطان نہ ہو سلطان بھی زندہ رہا ہوں بھی زندہ رہا لیکن ساری زندگی میرے دا گلام احمد قادیانی نہیں ممدی بیگم انہیں نہیں بکھیا نکاہ کیتے ہوئے ایک مکار کی سمداز بھی ساری زندگی انگریز تا خود کاشتا خود انگریز تھی تعریف کردہ رہا ان تُو ہی دیکھو نبی اے ہے آسمان تو بہی الہی دنجول اندھے اگیا کے جبریل پڑھ دے نار نار رسول اللہ پڑھ رہے تیرے اب گریف فرمادنے آہستہ پڑھو لا تُوہر رک بھی لسانک لتا جلبِ انہا لینہ جمعہو و قرآنہ فیضا کرانہو فتبِ قرآنہ سُمَّهِ نَا لینہ سُمَّهِ نَا لینہ لیکن اے زگاتے آفرمون نے میرے رب نے میرے نام رکھے میرا ایک نام ہے محمد ایک میرا نام ہے احمد ایک میرا نام ہے ماہی ایک میرا نام ہے آقب ایک میرا نام ہے حاشر میرا نام ہے محمد کیسا نام ہے اے نام محمد سے ایاشان محمد ہے نام محمد سے یا شان محمد اور جو شان محمد ہے وہ شاہان محمد شاہان زمانہ کہاں شاہان زمانہ شاہان زمانہ ہے غلامان محمد ہوتا ہے رفانہ ہوتا ہے رفانہ لا کا ذکرہ کسی کسی عبد ہوتا ہے رفانہ لا کا ذکرہ کسی یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے صلاح خان محمد میں احمد آم سب تو زیادہ اللہ دی تاریخ میں کرنا مانا تیس ساری دنیا چاہتا سب تو تاریخ میری کی تیجن دی ہے کل لوشہ اللہ ما تلوتو علیکم ولا ادراکم فقد لبستو فیکم اے ہے ختم نبوت فقد لبستو فیکم عمرم من قبل ہی افلا تاکلو اور میں تو اڈیویج ہے زندگی دا دور گزارے ہیں کسے ماندے پتر دی جرتے ہیں اسنا میرے پر عمری دا اشارہ بھی کرے تے مردہ غلام عامد قادیانی لکھتا ہے مردہ غلام عامد قادیانی خود لکھتا ہے کہ ایک دن ایک دن میں ستا ہاں ما بای 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 فریدو تیرے لانا تو بھٹے دے خبیصا آن دا ہے میں ستا ہاں تے میرے کو رب آیا کیوں میں سو جتی دے ہوگی دا پانی کیوں میں ایمان داری نام دا ہے میں سو تا ہاں میرے گو رب آیا جنگل جید نہیں کر رہے ہیں جیدہ دل کر رہے ہیں کوئی مردی یہ دے کوئی جمعہ کو حلال دا سویرے میں آئیتے رہی نہ میرے نا گل کر لے میں ہوا نبخانہ ہے کتاب کتابہ نے لکھی ہیں سارا بقواہ ساتھ کٹھا کر کے کتاب کر لیا ہوئے آندہ میرے کو رب آیا پھر میرے رب نے میرے ناؤس روح کیتا جیدہ خامد بیوی انہل کرتے ہیں پھر کہی نہ مردہ ہے نانتی آب ہے ہی مانا ہے میہی آبا آندہ پھر میرے مجھوں مونڈا جمعہ منہ داست پہ یہ نبی ہے یہ پوچھو آج ہی تو ایڈی مذنبی آج ہی نے مردی تبکہ جی وہ ہے زندگی آہ ہے یعنی دورہ ہے رسول اللہ دے جو لڑکے وہ ہم جا بجا کھیلتے تھے رسول اللہ دے دورہ ہے جو لڑکے وہ ہم جا بجا کھیلتے تھے نہ ان میں کبھی مصطفیٰ کھیلتے تھے روایت ہے آگ لڑکے مکے کی لڑی گلگلیوں میں لڑکے جو جا بجا کھیلتے تھے نہ ان میں کبھی مصطفیٰ کھیلتے تھے کبھی لا تمہاری کبھی دور ڈالا وہ تو میرے رسول خدا کھیلتے تھے یہ بچپنا ہے جوانی آئی اے دورہ ہے لوکہ میں اکھے ہیں اور کائنات ساری دیساری تعریف کر رہی ہے رب کریم نے فرمایا ہے میں تیلو خاتم والنبیاء بنایا ہے کیا نہیں میرا نبی تو نبی بھی تیرسول بھی ہے ایک نبی ہے ایک رسول ہے تو نبی بھی ہے تیرسول بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے میں ساری کائنات میں تیلو آلہ تبالہ مقام دا پھر بھائے کیا نہیں یہ بچپنا لا جواب ہے جوانی دورہ ہے لا جواب جا رہے سن مسجد تو نکلے اگلے پاس ہوں دو لڑکے انساریاں دے آئے ویکھیا رسول لگے انہ دورہ انہوں گلایا فرما لگے آپ میری بی بی ہے صفیہ دے ہون جاؤ انہوں نے کہا انہوں کو آٹھے بارے شک ہو سکتا دی اور میں جس نہ جاننا تو انہوں کے دن شک نہ بھیجے شیطان آئے نہ کہے کہ رسول کے دی اور دنہ دورہ جا رہے ہیں یعنی یہ ہے اور ذراکھ بڑے ہوئے نے نہ گھوڑی پتنگاں گبارے نہ فاکے میں صدقے قدے نہ کبوتر اڑائے نہ مٹی اڑائی نہ کندے کھلا رہے نہ روڑا نہ ربا نہ روڑے چلا رہے نہ تیتر بٹے رہے نہ بلبل چکوراں نہ بجڑے نہ کتے نہ ککر لائے میں ایک ور یہ بڑا اکمالیہ لگیا انہوں نے بڑا بڑا ہی کٹھویا میں کور کو بندہ مر گیا ہے میں کہا جی کیا جنادہ ہو رہا میں کہا جی چپ کر رہی موں کی گل گیا میں کی گل ہے وہ فوت ہو گیا جنادہ ہونا نہیں یہ تھے کتے ہیں دلہ ہی ہوں گئے انہیں لوگ کٹھے ہوئے ایک کتہ بڑا موٹا انہوں لتنا دے بیچ لیا کتہ جان چڑھائے وہ اسی مارا بندہ کتہ بڑا نکلے وہ نکل نہ دے ان کوئے کی آنکھیں کھلو جاوے پترہ کتے نو آنکھیں کھلو جاوے پترہ میں کیا آفران آفری ہی نہیں ہو جے پیوہ دے و جرم اڑائی ہو جائے یہ دور کی ہو جائے نہ کھوڑی پتنگاں گبارے نہ فاکے نہ مسد کے قدے نہ کبوتر اڑائے نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے نہ روڑا نہ ربا نہ روڑے چلائے نہ تیتر بٹے رے نہ بلبل چکورا نہ بجھے نہ کتے نہ ککل لڑائے نہ تیڑوے لے سربا نہ شوق نہ شانا نہ گے بدن ہوئے نہ بودے رخواہے گیا بچ بنایا یہ سونی جوانی مسد کے میرا پیر اینڈ کر کے رہا ساری جی ساری دنیا دیکھ رہی ہے ایس با سے دیکھ ایتان جان کی ہے مولانا سناولہ عمر شری رحمت اللہ علیہ ادھر ادھری بات ہوں دی رہی ہے اہل دیس دے عالم مردینہ نبی نبی دا مقابلہ مولانا سناولہ عمر شری نہ ہو رہا ہے اخیر تحریر کر کے گلی پھر اے میرا مضمونہ اپنے اخبار اہل دیس دے دے ہو پھر جے میں چوٹا دے تو اڈیز زندگی جو مر جا اور ادھے بعد پھر مریا ادھے پندرہ سال بعد مولانا سناولہ عمر شری زندہ رہے پھر مولی صاحب گئے نے گئے نے لوکاں سمجھا پھر اے کیوں گئے نے آج میں کہے بندہ بین ماجد ہو جائے گئے مولی صاحب پھر اطراز کرنے کے بھی مردہ غلام عمر شریف مرتے گئے تھے لیکن اتھے جا کے ایک منٹ تو بات واپس آئے اور صرف اتھے لوگ کے جو تو مر گیا تھی ایک لفظ کہے مولانا نے کہنے لگے پڑی نماز جنازہ پڑی نماز جنازہ میرے غیروں نے پڑی نماز جنازہ میرے غیروں نے اور مرے تھے جن کے لیے وہ رہبوزو کرتے مولانا دی زندگی زلیل و خواروں کے مر گیا اس واسطے تھے کہتا آپ نے اور مورنا تھی کہ لا نبی عبادی ما کانا محمد ابا آدم میر جالکم بلا کرسول اللہ وخاتم النبی لا نبی عبادی لا نبی عبادی و لا امت بادکو جتے لا آجائے کاخ گھنڈا نہیں چھڑ دا لا نبی عبادی اور جب وہ لا نقرہ دے آجائے لا نقرہ دے آجائے بیڑا کر کر چھڑ دا جو کسے شہنی چھڑ دا جتے لا آیا لا الہا لا نے کسے چھوٹے محبود رہنے دیتا جتے جتے آیا لا نبی عبادی کیوں جی لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی جتے لا نقرہ دے آجائے ہر شہن بلکل تحس نیس کر دیتا ہے آپ نے اس بات مباضح کر دیتا پہلا قرآن دی روشج حیرہ دیتا حدیث رہ گیتی مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عبَا عَدِمْ مِرْ جَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي لا نبی عبادی وَلَا أُمَّدَ بَادَكُمْ میرے بعد نبی کوئی نہیں اور تو آٹے تو بعد امت کوئی نہیں مُنے سلاح نے ہر شہن کر دیتا لا نبی عبادی تیجدوں اے ہوئی لفظ آئے لا لا سلاحبہ ایک دن مول بھی ایک تھی کہیں اللہ جی کہتے ہیں لا نبی عبادی جدو لا آگیا کہ کوئی نہیں رہا تو میں کہا لا صلاحہ دی بھی لیا لا صلاحہ دی اللہ بھی ہاتھ دی دل کے دا یہ دن بات تے صاف ہوں دی یہ اس واضح دے میرے محترم اوہ الہ ہے الہ نواہ ہے اور فیصلے میدانے عالمِ ارواج ہو چکے نے رب نے اپنی ربوبیت اعلان کروا کے نار اپنے رسول دی ختم نبوبیت اعلان کروا تھا میں اے جیڑے اپنے جذبات دی رنگ بھی بات کر رہا تھا میرے اپ دیجے میرے برفردار جنہ دنائیں کفیت اللہ رتے دی سرزمین ایدھر بیکھو سارے توانوسوں لگے جی میرے اللہ بیکھو ایدھر رتے دی سرزمین کیوں جی رتے دی چار دیواری پیدا ہو کہ رتے دی چار دیواری کوئی سوچ بھی نہیں سی سکتا کہ کفیت اللہ یہ کم کرے گا ایمان داری میں جتے بھی گیا ہو نہ کہہ تو آڈا کفیت اللہ ہو نہ کہہ تو آڈا پتی جا اوئے انتو ہی دسو تے گل ساری کلے دے میں نو یاد میں جنہوں جہاں کے پہلی پیس کس کی برنے درخت برنے درخت چار پائی اور حافظ عمر دی ایمان دے داتے تے میرے داتے برنے درخت تلے بیٹھو ہے میں کہا حافظہ میں نے بھی قرآن مجید پڑھا جو رب ذل جلال دی قسم میں میں یہ دے چک نکتے تھا فرق نہیں پا رہا اور نہ کیا ساری دیری ڈنگر چارنا ہے تے تو کی پڑھنا ہے میں کہا پڑھنا ہے میرے نا رب نے اکم کیتا جو میں عمر بن خطاب نے کہا کہ میں مکہ محظمہ تو بار اوٹ چراندہ ساتھ میرا باپ خطاب کہیں دا اسے اوٹ ہی چار جن جن کی گزار شریعہ کی بنے گا تے عمر اوٹ چراندہ رب نے امیر المومنین بنایا اور رب ذل جلال نے عمر دی رائے مطابق قرآن نا دی تے انت بھی دیکھو اس نا آرشوالہ کے ویدہ کرتا ہے وہ انکار کر رہے ہیں میں اسرار کر رہے ہیں قرآن جیل صرف نبی دن اتنہ مین قرآن جیل پڑھ اور میں وہ وقت منصر یاد ہے مگر بشاد درمیان حسنا 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 حافظ عمر دین دیا دعا وان اور دا سلح یہ راب دا شکر دا کر دے گل ساری قلعہ جیل قلعہ قیم ہوئے گل مانداری نام مسرور یہ قلعہ نہیں مسرور اور مفتی قمیت مگر عبداللہ نصار مان پتر جمع یعنی گیری نظر کر کے بیک روالا قلعہ تکبی قلعہ قلعہ تکبی قلعہ قلعہ اسلام محمد عبداللہ نصار ساہے قلعہ پنجاب مفتی قلعہ عبداللہ شاکر ساہے پھر صرف میں نام ہی بات کر خوشی ہے میرے پتی جی نے کس منزل تھک ترقی کی تی باقی بات ہی کافی ہے کیونی جنرکی کہنے نام ہی نام ہی کافی ہے مولی منزور نے جلسہ کی تا دوسری جگہ تعلان ہو تاریخ جلسہ ساٹھا ہونا ہی تاکت بکھائی کنی کہ کہتا بھی اس تاریخ جلسہ ہوئے گا ہی کہتا ہاں جو نہ کر ہی بھی نہیں کرو ہی بھی نہیں کہتا وہ میں اس جگہ تی پور ایک تی کانسس تی تی کیا کہ آسمان بھی چھاتے تھلے ایک کوئی مسئل کہ جی میں مسئل کہ عدیس کہ ہی میں اور روح زمین تی میرا مسئل بی